سردار سمرن جیس سنگھ مان جو کی شیرومنی اکالی دل امرس سردے پردان نے مان صاحب بہت بہت سواگت ہے نیوز ایٹین پنجابیچ میر بانی جی نیوز ایٹین نے مینو بلایا کیوں کر کے مینو تھا کوئی بلوندہ ہی نہیں ہے چلی تھوڑا اوہ لام باز آج جسی دور کر دیں گلا شکواج دور کر دیں درشکانو داس دیوی سمرن جیس سنگھ مان صاحب اوہ شخصیت ہے جنہاں دے کلاف لاکھ پاگ سو دے آسپاز مقدمے پچھلے تین دہاکیاں دے ویچ ریجسٹر ہوئے نے پہنٹ جڑے ایسے دیش درودے معاملے ہیں جو کی انہا دے کلاف وقت وقت سمیتے وقت وقت سرکاراں دے ویچ ریجسٹر ہوئے کیونکہ انہا دی جڑی فطرت ہے گیا ہے اوہ خالستان دے سمرتھن ویچ نارے لاؤن دی ہے گیا ہے خالستان دی منگ دی ہے گیا ہے ایک وکھرے سکھ ہوملینڈ دی ہے ہمیشہ گال کر دے رہے لگ پک تی تو زیادہ وار اینا نو جیل ویچ رکھا گیا ہے یہ اینا نو ڈیٹین کتا گیا ہے گا لیکن سب تو انوکھی گالے ہے یہ بھی ایک وار بھی کسی بھی معاملے دے ویچ انہا دی کھلاف جڑے چارج سنو دے ویچ انہا دی کنوکشن یعنی کی انہا نو وہ دے دوشی نہیں بنیا گیا یا پایا گیا تے ہمیشہ ہی ایکوٹ ہونتے ہیں تمام دیش دو دے معاملے دے ویچ مان صاحب پہلا دہ میں سمنا چاہاں گا بہن دے شدی ازادی دے ویچ سکھانا بہت بہت بڑھا یوگدان ہے صرف دے شدی ازادی نہیں بلکہ اس تو پہلا بھی جن میں تمام لڑائیاں ہوئی ہیں سکھانا بڑی 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 پومکا ایک اپنا دیش ہے سکھانا ہے تو اسی ہمیشہ ایک وکھرے سکھ ہوملینڈ دی مانگ کر دے ہو اس تا باڈ تو اسی کیوں ایکسپیٹ کر دے ہوئی میڈیا تھو سکھانا دے ویچ سٹوڈیو دے ویچ بھلاوے جنہوں تسی گل ہی وکھوات دی کرنی ہے تو اسی گل ہی دیش نو توڑن دی کرنی ہے پریس نو سن نو پروڈیکٹ کیوں نہیں کر دی بکوز ایٹس بائیسڈ اور ایک طرف ہندو نیشنلزم دے نال چل رہی ہے یہ الزام ہے نہیں الزام نہیں ہے یہ تسی فری این فیر اون جرنلیسٹ پھر جنہ وارٹر کےٹ سکینڈل امریکن جرنلیسٹ نے ایکسپوز کیتا سی او دے نال انہ دا پریزیڈنٹ بھی ڈگ پیا نکسن میرا مطلب ہے کہ او سڈیشن نہیں انہ نے سمجھی کہ ایسی اپنا پریزیڈنٹ دیگ رہے ہیں اے ہو جائے سکینڈل مبار کڑ کے جرنلیسٹ تھا فری تسی تیریٹوریل انٹیگریٹی دے خلاف گال کر رہے ہیں تسی دیش دی خندتہ دے خلاف گال کر رہے ہیں تسی سیسیشنسٹ گال کر دے ہو جرنلیسٹ چارج لگ دینے کیونکہ وقبادی گال کرنا ہور کی ہے دیش دی بیجے ہر صوبہ اٹھ کے ایک وقبادی گال کرے گا تا سر دیش دا کی بنے گا نہیں نیشن اس سینٹیمنٹ ہی جذبات ہندے ہیں اے تسی کسی دے اتے ٹھوس نہیں سکتے ہیں کہ کی توڑا نیشن ہے گا اے اس نو جتنا پیندہ ہے نسل نسل کوشی کیتی ہے انیا نے دربار صاحب دے اتے فوج دے حملے سوویٹ یروس دی فوج دینا اور برطانیہ دی فوج لے کے سٹیٹلس سکس دے اتے اڈا تکڑا فوجی حملہ کر دینا کہ یہ جائز سکا بلکل نہیں جائز سکا میں مانتا ہے غلط سکا لیکن اس دے بعد ایک کیونکہ ستاپت ہو جاندہ ہے یہ ملک سکھانا نہیں ہے گا ایک کیونکہ ستاپت ہو جاندہ ہے جس ملکلی خون انہیں سکھانے بہایا توسی آج ایک سیمرن جی سنگھ مان انہا دا تڑا انہا دی آؤٹفیٹ یا انہا برگے چند مٹھی پر لوگ آج جے اٹھ کے کین بھی ہندوستان سکھانے نہیں ہے اس نو کیونکہ کیونکہ منیا جاوے اس ملک دے بچ ہر قوم دے خلاف ہون دیا رہی ہیں وہ دے بچ مسلمان بھی شاملنے عیسائی بھی شاملنے سکھ بھی شاملنے لیکن کوئی مسلمان آجی کے وکھرے ملک دی کال نہیں نا مسلمان نو اپنا دیش مل گیا ہندو نو اپنا دیش مل گیا سکھ جڑے ساڑھی کنسٹیٹونٹ اسیمبلی دے میمبر سکھے صداپک اندر سکھ مانتے حکم سے جدو ہندو لیڈرز نے گاندی نیرو نے پرومیسز کیتے سکھے کی تونو اے ہو جیا کھتا دمانگے جتے تسی ازادی محسوس کر سکو جدو او چیزیاں نہیں جتی ہیں پھر ساڑھے جڑھے کنسٹیٹونٹ اسیمبلی دے دو میمبر سکھے انہوں نے دس کتی نہیں کی تے تسی کوئی کنسٹیٹوشن کٹ کے دیکھ لیو مانت صاحب سمجھاؤ ازادی کس چیدی چاہے دے اڈنڈی ازادی چاہے دیے کی اس دیش دے پردان منتری سکھ نہیں رہنے کی اس دیش دے سپریم کور دے ججان دے روپی سکھ کس دیش دی فوج دے ایک سکھ جرنیل مکھی نہیں رہے گا اینی مسالہ مل دیا نے آج تسی کوئی ساڑھے ازادی کس چیدی چاہے دیا کیڑا کیڑا فریڈم آف ایکسپریشن جڑی آج ہندوستان چاہے کرب ہوئی ہے تیجو کرب ہو رہی ہے پھر کرب ہو رہی ہے تا سبلی ہو رہی ہے دیکھو میں تو ارز کر دے کی برطانیہ نے بھی ایک جو پرائیم منسٹر بنائیا سی گا پھر جوز نو اسریل دی کی جرورت پائے گی میرا مطلب ہے مہراجہ رنجیت سنگھ لاہور دربار دے ویچھ ہندو پرائیم منسٹر سی گا ہندو فائننس منسٹر سی مسلمان فورن منسٹر سی گا پر میرا مطلب غلطہ سکھ سٹیٹ دی چال دی سی نا ہون تو سی میں نے دس ہو کی پرائیم منسٹر دی کمیٹی ہے کیبنیٹ کمیٹی سیکیورٹی آن فائننس ہون دے ویچھ کوئی سکھ ہے کیا بی بی ہر سمرت کار نو سوٹا وارٹر باٹلز جوز کٹن تا پورٹ فولیو دھتا ہے ہاو دے سکھ ہاو دے فائنڈ رپیزنٹ دیش دیوچ پردان منسٹری منمون سنگھ رہے ہر دیپوری آجوی منسٹر ہے گے آرہی سالو آلیا ہے گے بہت سی سکھ فیسز ہے گے کٹ بات ہو سکتے ہیں کچھ لوجک لاب سکتے ہیں لیکن اپا ایک ہی میں جسٹس کیوں نہیں ملی بلو سٹار دی تے اوڈ دو بار جڑی سکھ ریفرنس لائبرری ساڈی فوج لٹکے لے گی توشہ کھانا لٹکے لے گی جیڑا ظلم ہوتے آیا سب سپوینٹی جیڑا رجیب گاندی نے نسل کشی کرائی سکھان دی سارے انڈیا دے ویچر تے اجے تک سنو جسٹس کیوں نہیں مل رہی جسٹس نہیں مل رہی بہت ماری کھل ہے انیس سو چوراسی دے سکھ قتل عام دے معاملے دے ویچر بھی جسٹس نہیں ملیا اسی تا کہنے بھی ملنا چاہی دے جو بھی جنہیں گلت کرتا لیکن اوڈا کی علاج ایک وقفات دی کل کرنا ہے میں توڑا بہت رینی ہے تُسی کہنے ہو سارے کہنے دے نہیں میں نہیں کہنے دا سارے کہنے دے نہیں سارے نہیں کہنے دے جے کہنے دے ہندے سپریم کورٹ دے درواجے دے اگے انیس سو چوراسی دے اوڈا سگی جیدو رام دے بابو نو ایک کانفرنس دلی دے ویچ نہیں کرن دی تی سپریم کورٹ نے سوو موٹو چکھ کے ڈیلی دے کمیشنر دے گورنمنٹ نو سپریم کورٹ دے ویچ بلایا کہ اے دا جیڑا حق کہا گیا کانفرنس کرن دا وہ تسی کیوں لیا جے رام دے بابو جیڑا آدمیاں دیا ہنٹیاں پیس کے تے گوو دا موتر پاک دوائیاں بناو دا ہے اوڈی انی عزت ہوئی سکھتا سپریم کورٹ دے بوئے دے اگے مارے گئے ایدہ جواب کی دیا ہوں مان صاحب دوائی اس قسم دی گلہ کر دے ہو تھوڑے دے میں جاننا چاہاں گا تسی ایک راجنے تک تڑا ہو تسی ایک پارٹی ہو پچھلے لیکن پاک اینے دہا کے تو تسی چون لڑ دے آ رہے ہو تسی دو بار میمبر پارلیمنٹ رہے ہو لیکن آج میں جے تھوڑے تو سمجھنا چاہاں بھی دوہزار ستارہ دے بھی دانسوا چون لڑ دے بچ تھوڑے ایک پرسنٹ بھی ووٹ پنجاب دے بچ نہیں ملی ٹھیک ہے جی 0.32 پرسنٹ بازی اور جوڑ پرسنٹیج ہون جے تسی ایڈیوڈے تک کے دی ایڈیوڈے بین سافی دی گالہ کر دے ہو میں سمجھنا چاہاں گا تھوڑی سوش تھوڑی بیچار تارہ دے نال آج کنے لوگ تھوڑے نال ہیں میرا مطلب ہے جی تو انڈیا دی انڈرپینڈنس دے لی لوگ کھڑے ہوگے وہ دونہ دینار بہتے لوگ تاہے نہیں سکے یہ تھا ہڑی ہڑی سارے نو سمجھ جاؤں دی ہے جی تو سکھان دے انہا ظلم ہویا ہے کیے سمجھا دیا نا تسی ایک آل 1990 دو گاردے آرہے ہو تھوڑا جڑا پرسنٹیج آف ووٹ ہے جو تسی کیونکہ تسی یا تا کہہ دو بھی تسی وکھوادی گال کاردے کھل کے وکھوادی ایک لڑائی بھی لڑی گئی ہے کئی ایسے آؤٹفٹ رہنے تسی توڑا سب ویدان دے بھی چوشواس ہے تسی چونہ لڑ دے بھی ہو تھوڑے خلاف جی مقدمے سیڈیشن دے ہوندے نے یا تھوڑے خلاف دیش درو دے مقدمے لڑے درج ہوندے نے تا تسی عدالتہ نے تھوڑے نہیں انصاف کیتا ہے پینٹ میں مقدمے دکھاتے جتے کہ تھوڑے خلاف چارج پروف نہ ہوئے تے عدالتہ نہیں انصاف دیتا تبھی اے جیڑا عدالتہ ملک دیا تو انصاف دے رہے ہیں تا تجھے کوئی سانو انصاف نہیں ملیا شیف سینہ تے بی جے پی کہن دی ہے کہ سمرن جیت سنگھ مان نو تا فائل ہونا چاہی دا سی عدالتہ نو اونا دا ویو دیش دا ویو نہیں نا ہے گا جی شیف سینہ شیف سینہ بی جے پی آر ایس دی گورنمنٹ ہے آج پانچ سال ہے گی ہے نہ ہوں گی ہے آج میری فریڈم ھاتھ کسی بھی دے جتھے تک تھوڑی فریڈم دی ہاد شروع نہیں ہوندی جتھے تھوڑی فریڈم دی ہاد شروع ہوئے گی جتھے نیشنل انٹیگریشن دی کھا لائے گی جتھے سوورنٹی دی کھا لائے گی تو سی ریپرزنٹ ایک تیر نو کر رہے ہیں ہندو انڈیا ہندو انڈیا کیمیں ہویا تک اللہ پنجاب سکھانا کیمیں ہویا میں یہ بھی تصمنا چاہاں گا پنجاب دے بچ پنجابی بھی ہے گنے ہندو بھی ہے گنے بڑی سوکھے انٹروڈکشن بڑے سوکھے طریقے نال تُسی کہتا ہی سکھان دے بچ ہویا وہ دے بچ ہندو بھی مارے گئے پنجابی سان دویں پاسے مارے گئے مسلمان بھی مارے گئے جڑے کی پاکستان دے سان اندر میں پاسے مارے گئے جڑے ہندو مارے گئے انہوں نے جسٹس مل گئی جنہ نے انہوں نے ماریا سکھا انہوں نے فیک ان کاؤنٹرز دے بچ کے پی ایس گل تے ربیرو تے بیان سن نے مارتا سکھا آس مارے گئے سکھانا تساہی ہو پنجاب دے بچ مسلمان بھی آن دے سان آہ پنجاب دے وی آن دے انہوں نے سکھانے مارے گئے اے کوئی اے متصویق نہیں ہے اے سکسر ڈیفرنٹ نیشن ساڑھی بھوڈی علیہ دا ہے کیا ہے ساڑھا کلچر علیہ دا ہے ساڑھی ریلیجن علیہ دا ہے ساڑھی تیرشری علیہ دا ہے ساڑھا سارا کچھ جادہ ہے ساڑھی لپی جادہ ہے پنجابی تھی ہندی تو الگ گیا اور تو تو الگ گیا ساڑھا ساڑھا گروہ ساہبار نے پوری نیشن نو بناتے ہیں اے ایتھے گرموں کے ہوتے شامو کی ہے گالتا پنجابی دی بھی ہے نا پنجاب تا پنجابی جڑا جڑا ایک کونسیپٹ ہے انہوں بھی تا مننی نا پا سیلیکٹیو چیزیں نو داسنا لوگ کننا کسی ہے نیشنلزم تھی جو قومیت تھی گال کروں گے تا پھر اے ساریاں چیزیں اوہ دے بے چونکی ہیں یہ حصہ نیشنلزم تا جو میں ہندو کہندے ہے کہ ہون ہندی لگو ہوگی سارے پاس سے پر مدراسی تے کیرلا دے بندے نہیں مانتے ہیں کہ پر ہون بیجے پی تے آرے سے سکنڈی ہے یہ نیشنل لینگویج ہے انہوں یو این دے بچ لا دو تے پھر جے تو سی کونسٹیٹوشن دیکھو ہوں او دے بچ پنجابی بھی ایکول ٹو برابر ہے ہندی دے پھر پنجابی کیوں نہیں لگو ہوں کی یو این دے بچ ہندی کیوں لاؤنا چاہتے ہیں یہ سوڑے نکتے ٹھیک ہیں یہ نکتے ہیں دے بچے لوجک ہے گا میں گال سمجھتا ہے گا لیکن دلی دے بچے پنجاب دے بچے ہریانے دے بچے پنجابی نو جنا ستکار ملنا چاہتاں ملیا ہے گا چندیگر دے بچے ہونے ستکار نہیں ملیا تو دلی آج ترنے مزارے لاغ رہے ہیں چندیگر دے بچے کتے بھی پنجابی دے بچے بارڈ سے نہیں لگتے ہوئے جات کی ٹرائی لنگویل سٹیٹ پی جی ایچ چلے جو سارے ہندی ہی ہے گیا ہے نہیں لیکن یہ چیزاں تھوڑنو کی اس دیش اس ورسے اس پورے ساڑے پورے جڑا 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 ایک میک اپ ہے گا اس تو وقت ہونے کیوں پرارید کر دے میں توڑی انسپیریشن سمنا چاہتا ہے تسی ہارو کام کار دے ہو تسی چونا کیوں لڑ دے ہو تسی پچھلے تین دا آکے تو چونا لڑ دے آ رہے ہو چونا دے بچ تو انہوں ووٹ نہیں مل دے تو انہوں مجورٹی مل دی تو انہوں نمبر نہیں مل دے ایک پرسنٹ تو توڑا ووٹ اس وقت کاٹ ہے گا لیکن پھر بھی تسی لڑ دے ہو نا اٹھ بین ویت کیتنا کیتے بشواس ہے گا میں ڈیموکریٹک ہیں میں ای بی ای مشین دے بچ نہیں ماندہ دے دیموکریٹ تے پیسفل ہے پچھلے دس پندرہ وی سالہ جب تو تسی گل کر رہے ہیں گا لڑ دے پچھلے دس پندرہ وی سالہ جب تو تسی گل کر رہے ہیں جو سے پےچھلے ڈالک نشکیل کر رہے ہیں گا لڑspربیٹی لڑپ ہے پہ تین نوکللیر بات ہے گی ہے پاکستان اسلامی epischau میست mulheres ہندو انڈیا تے ساڈی ہوم لینڈ اے دے بچارے ہے گی ہے تے اے نا دو تنہ دا اٹھ کتے دا ویر ہے جے ایک کسے قسم دی لڑائی لگ جے ساڈی تا سیولیزیشن ساڈی تا قوم ختم ہو جو گی پنجابی ہندو بھی ختم ہو جو مسلمان بھی ہو جو گا تے ایک بفر سٹیٹ دی فور پیس امن دکھن ایشیا دے بچھ رکھن دے لئی اے بہت اچھی پروپوزل ہے ایک سٹیٹ بفر سٹیٹ سکھا نی بن جے جیڑی نہ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں پاکستان سٹیٹ بنا کے دیکھ لیا نا پاکستان دا کی حالت انہوں نے نظر آ رہا ہے گا جی نے بھی بنایا لیکن غلطہ اسی فرقو ایجنڈے دے ہوتے کے دیش باندہ ہے آج اس دیش دی حالت کی ہے آج اتھے دا آتھ چارہ کی ہے آج اتھے دی لائف کی ہے گیا ہے آج ہندوستان کی ہو رہا ہے گا یہ جمین اسمان دا فرق ہے آج اے چیز نو اے چیز نو اے چیز نو صرف انہیں جا ہزار دو سو سٹھ ووٹر سمجھ سکے جنہ نے تو انہوں نے ووٹ پائی دو سٹارہ دے پاویدان سوچ بھی کہہ رہے ہیں تو سی پاکستانو پاکستانو پڑھنا کرنا چاہتے ہو تُسی پہلا کیوں سمجھ گئے تُسی میں کہا نا بھی پاکستانوں سی میں بدنام کرنا چاندہ تُسی پھر کی کرنا چاہ رہے ہو پاکستانوں کلیچڑ دینا چاہ رہے ہو یا گلوریفائی کرنا چاہ رہے ہو میں تا انڈیا دی گل کردہ ہے انڈیا سٹیٹ دے تین پلز ہے ایک جوڈیشری ہے ایک جوڈیشری ہے ایک جوڈیشلیچر ہے ایک پلر نیتا بگاوت کرتی جوڈیشری نے چار ججی نے challenge کرتا چیف جسٹس لو میرا مطلب تا اڈی سٹیٹ تا اٹھ فالن انٹو پیسز دیس انڈین پیس سہاڈی 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 گال نہیں مان ساپ تو اسی بھی اس ملک دے ہو ملک میرا نہیں ہے ملک تھوڈا دیو جی گال دوزی گال ہے تو اسی ایک چھوٹی جی گال تے جتے ساڑھے ججز نے بغاوت کرتے نا جی آج چھوٹی گال ہے ایک پلر مان لے گال تھوڈی ایک سیلف کرٹیسزم ہو سکتا ہے ایک دوسرے انہوں چنوٹی دیتی جا سکتی ہے او ملک چنگے نے جتھے گلے وڑتے جاندے ہیں او ملک چنگے نے جتھے اتواد پنپنی دندہ ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہوئی تو اسی پاکستان دی زانہ جی حمایت کرنا چاہ رہے تھا وہ بھی تا دیکھو نا بھی پاکستان چاہو کی رہا ہے گا کی تو اس طریقے دے خالصتان نکل کرتے ہیں جنہ نے پشابر دے بچے مارتے سے گئے ہیں وہ تا ہے انڈیا سپاٹ کر رہے ہیں میرا مطلب ہے کہ اے نا پا کریے کی سانو کچھ پتا نہیں ہے پتا سانو سارا کچھ ہے دیکھو جی سٹریٹیگی کی انٹرسٹی باتھی رہی ہیں گلنا باتا ہوں گیا نے میں تا تسی تسی قوم دی فرکے دی تک ناشنالٹی دی کال کر رہے ہیں ناویے ٹاکنگ آباوٹ دی تسی ساڑے سسٹم دے بچے ہندوستان دے سسٹم جو تھوڑا سپلا سسٹم ہے چوڑا تا تسی لڑ دیو پارلیمنٹ دے بچے تسی دو بار ایمپی لے ہو سوہا تا تسی چکیہ نے اس کالسیچوشن دیا میں نے جبردستی رکھیا گیا ہے میں انہا جیلان دے بچے رہے ہیں جبردستی تو انہوں جیلان اچتا پا نہیں سکیا ساڑی الاگ الاگ سٹیٹ گورنمنٹ پینٹ ماملہ دے بچے آج تک تو انہوں ایک سزا نہیں ہوئی ہے عدالتہ نے تو انہوں لگاتار بار رکھیا ہے جو تنائی دے بچے میں پانچ سال بھاگل پور دی جیل کھٹی ہے آ دیکھو میری داڑی یہ پٹی ہوئی ہے جاڑا یہ پانتا ہے میرے ٹوز دے بچے نیلز نہیں ہے گئے تی میں نو پانچ سال انڈیا نے تنائی دے بچے سولٹری کنفائنمنٹ دے بچے رکھیا ہے جیدو میں نو انڈیا نے جیل دے بچے جیسی میرے بزرگ نائنٹین تھرٹی سیون دے بچے پنجاب اسیمبلی دے ایمیلے بنے او دو باد کیبنیٹ منیسٹر بنے ہیں او دو باد میمبر آف پارلمنٹ بنے ہیں او دو باد سپیکر بنے ہیں تے جیدو میری ملاکات لی آئے سی گے او چار فٹ تھلے انڈا نو کھڑایا گیا تے منو جنگلے آن دے بچے انٹرویو کیتی تو نو پتا ہے کہ پانچ سال میں اپنی تیدے اپنے منڈے اپنی وائف اپنی مدر نو ہاتھ نہیں لا سکیا تا میرا مطلب ہے کہ اے ایک بول بلا بناتا کہ جی جادب دے او دی مدر نال بہت بین سا بھی ہوئی ہے جو انڈیا ایتھے ساڑے سکھا نال کردہ ہے تے ساڑی نسل کشی کرتی ہے او دے بارے کوئی تو انو کسے نو تکلیف نہیں ہے بلکو تکلیف ہے لیکن توسی جے گال پڑکاؤ تریقے نال کروں گے تو اسنو کون بنے گا نا میں پڑکاؤ تے گالہ کار دے ہندوستان دے نسل کشی دی تو اسی گالہ کار دے ہندوستان دے تشدد دی خود تسی الیکشن لڑ رہے ہو خود تسی اونا چسٹم دا حصہ بان رہے ہو میں کیوں نہ کروں کیوں کر کے ای بلیو ان پیس میں امن پسند تریقے دے نال اپنی لڑائی لڑی جا رہے ہیں اے دے کسے نو تکلیف نہیں ہو سا دی سارا کوشش ہی کر دے ہیں پر میرا مطلب ہے کہ جو تکلیف نہیں کسے نو میں دن دا آج میرے شیف سینہ نے پتلے سارے ہیں میں نو تا بہت اچھا لگ گیا میں تا کہنا شیف سینہ اور میرے پتلے پھوک کے سمجھے جاندہ بھی سمرن جیسی مان صاحب نو تسی بھی کیا بھی تسی سانو کیوں بلایا ہے تنو تینشن چاہی دی ہے کسی نہ کسی لاؤبین نو تا تسی کیٹر کر رہے ہو آج دیش دے بچ تھوڑی پوچھ کچھ نہیں ہے پنجاد بچ تھوڑی پوچھ کچھ نہیں ہے الیکٹورالی تسی irrelevant ہو چکی ہو لیکن ویدیشنا ویچ آج بھی وہ خالستانی سینٹیمنٹ بگدہ ہے آج بھی اتھو ڈالر کٹھے ہون دینے آج بھی اتھو موبیلائزیشن ہون دی ہے آج بھی اتھو کتنا کتے تو انہوں او انسپیریشن مل دی ہے جو کی شیطہ نو چاہی دی ہے دیکھو ڈالرز تا بی جے پی کانگرس لی بہت کٹھے ہون دی ہے جی ساڈے لی ہون دی ہے تھوڑے جے آئے تے او دی تکلیف تا نہیں کسی نو ہونی چاہی دی میرا مطلب جے میں تک کہنا ہی ہی تسی نو اون کرو سارا سارے نو مل دی ہے جی ڈالرز کنو نہیں مل دی ہے کہ جیڑی کتاب ایک بڑے چنگے انویسٹیگیٹیو جیرنلس نے لکھی ہے انہیں لکھی ہے کہ مراجی دسائی جیڑا پرائیم نیسٹر سے انڈیا دا اے مینے دے ویچ دس ہجار ڈالرز امریکہ دی سی ہے یہ تو لندہ سی گا پھر مراجی دسائی نے جیرنلسٹ نا نام ہے گیا ہے ہرش سیمور ہرش پلٹسر پرائیز مینر ہے پھر مراجی دسائی نے امریکہ چودھے خلاف مقدمہ کیتا پر مراجی دسائی پروو نہیں کر سکیا کہ میں پیسے نہیں سی لندہ سامنے کے جیڑا پرائیم نیسٹر اے ہو جے کم کر دے اندرہ گاندی روس تو سارا کش کرو دی سکی میرا مطلب ہے کہ سکھان دے کوڑے پانچ ڈالرز آ جانا وہ دی تکلیف ہندی ہے میں تا کہنا جو بھی ٹرانسپرینٹ ہونا چاہیتا اس چیدی اونرشپ لینی چاہیتا میں بڑا سوال ہے یہ جس تر سرزمین دے ہوتے تو اسی خالستان دی گل بنان دی گل کر رہے ہو او تھے تھوڑے نال کوئی ترن اتیار نہیں ہے جس زمین تو تنو پیسہ آ رہا ہے گا او تھے تھا روڑا ہے گا لیکن او تھے خالستان باننا نہیں ہے گا اس پاس تے اس کانٹرڈیکشنو دور کی میں گتا جائے گا جیڑے لوگ او تھے حمایت کر رہے ہیں جو ملک چھڑ چکے لوگ دیکھو جیڑی انڈین ہسٹری ہے جیڑے گدری بابے سے گے جیڑے اتھے انڈیا دے وچ آئے کینیڈا دے وچ ریبیلین کیتی ہے امریکہ دی انہوں نے ریکنیز انڈیا کر دا ہے کہ نہیں پھر تسی کیوں نہیں خالستان سپورٹرز نو ریکنیز کر دے یہ میرا مطلب انڈین ہسٹری نہیں ریکنیز کیوں نہیں کر دے تھونو تھونو جب سٹیٹ ریکنیز کر رہی ہے تھونو چونہ دے وچ لڑندہ تک تیار دے رہی ہے ہن تسی باہر بیٹھ کے ریفرینڈم کراندھی گالہ کر رہے ہیں کون لوگ کر رہے ہیں ایتھے ریفرینڈم ہر پانچ سال بعد ہوندہ ہے آج تاک دے پچھلے وی پچی تی سالہ دے ریفرینڈم دے وچے یا چونہ دے وچے یہ تھوڑا ووٹ میں ودہ دیکھ بھی لما تو میں مان لما بھی ٹھیک ہے تھوڑی گال دے وچے وزن ہے ایک کمیونٹی سوچ رہی ہے پنجاب دے وچے بیٹھے پنجابی جس نے کی اس آتواتے سنتاپنو اپنے شریر اتے ہند آیا جادہ اوئے گال کرے گا نا تا میں مان لما گا لیکن ویدیشاں بیٹھے لوکانو ایکس گال کرندا کنہ کا خطیار ہونا چاہتا ہے جیسٹیٹ ٹیررزم ہے مودی نے دو ہزار دو ہزار دو دے وچے مسلمان نہیں مارے گے تا میرا مطلبہ ہوتی کیڑی عدالتہ نے انہوں نے پروف کرتا ہے بھی انہوں نے نکلائیں گیتی کانگرس گورنٹ آئی سی ہو لیکنی نہیں گئی انہوں جے پینٹ سیڈیشن کیسیز دے وچے آج عدالتہ نہیں دوشی پاپ آئی ہیں تاپا کی منی ہے میں سکھ ہیں وہ ہندو ہے وہ دا ملک ہے وہ ہی کالا ہے نا بھی ہر چیز نو فرکو چشمی دے نا لائی جاندے ہو اج کشمیر دے بھی چندیا کی کر رہے ہیں ایفسا دے تھلے فوج نو پورے حق ہے کس نو گولی مار کے مار دو کس نو ریپ کر دو پاکستان چا کی ہو رہا ہے نورت ویس فرنٹیر پروینس تے کی چال رہا ہے گا ہور تھاما تے کی چال رہا ہے گا پاکستان دی گالا پاجے کرنی چاہیے ہار سٹیٹ تا جیڑا بارڈر ہے گا جتھے بھی ٹربلڈ بارڈر ہے او تھے جیڑے ہون تسی فوج نو جے پیج ہوں گے کسی لاکے دی بیچ ایفس پا لگا کے تب تسی کی فوج تو منکھی دی کارا دی پیر وی دی امید کر دی یا تا ایفسا ہٹائے اے تا پولیٹیکل ڈیسیشن ہے جو کی سرکاران تا دی آرٹکل ٹوی ون کانسٹیٹیوشن دی کن دی آیا ہے کہ nobody can take anybody's life and liberty without the procedure laid down by law when there is a state of war when there is a state of war you have actually designated that zone to be the state of war because you don't love the kishmiris but you love kashmir that is the trouble with that is the problem سو سکتے ہیں نا جنہاں دیش ہے گا جی میں اہی تو ہنو بار بار سمجھانا چاہتنا ہے گا کتنا کتے سمجھن دی لوڑ ہے گا پر اے لیٹرس بھی لیبرل جے سانو لیبرٹی ہے گی ہے اس نے سے سکتے ہیں گا ڈروم کے بعد ان کو نشانہ کے س當 کرم pal کو مگفی değوم گا کہ پسپنے اس بیڑے ہو جانگی پھر میں اپنا نشان نے کیوں نتا ہے جوڑ ملے دے ویچھ تسی اپنی کانفرنس ہاں کرے گئے خالستان دے مینر ہمیشہ لگ دے رہنے تسی اس بار بھی لگائے کالتک صاحب دا حکم نامہ سیگا بھی تسی اپنی کانفرنس ہاں نہ آگیتی ہے جانتے ساریاں وڈیاں سیاسی پارٹیاں نے امان بنائے بھی بلکل صحیح گالا ہے بھی شہادت دا موقع ہے گا اس موقع دے سیاسی چنگی نہیں لگ دی لگن تسی اپنی کانفرنس کتی میں ترنو دستنے کی سٹی پی سی دا بنایا ہویا جتھدار ہے کالتک صاحب دا جیدی ٹرم آف آفیس دو سال ہو گئے ہے کتب ہو گئی ہے لیم ڈک پارلمنٹ او دا جتھدار بنایا ہے جیدہ سربت خال سے نے رد کرتا ہے سربت خال سے دا جتھدار تسی خودی کٹھے ہو کے بنا لیا بنا لیا جنہو تسی جتھدار بنایا بیٹھے ہو دیش دیا عدالتہ نے سزائے موت دیتی ہوئی ہے یا انہو دی سزائے تیل کر کے عمر کیا چ تبدیل کیتا گیا ہے جنہیں ریولیوشنریز ہندے ہیں انہو کوشنا کوشتا یا بادے وچ پینے پیندہ ہی ہے کی موت دی سجا بھی ہو جاندی ہے سارا کچھ ہے پہر پاگتسگنوں کیوں پوچی جاندے ہو تسی یہ ہے ترسی تاہرس کہی چکے پاگتسگنوں پہلا کہندے رہے ہو جیڑا بندہ پلیس نو مار دو گا انگریز افسر سانڈرز نو مار دو گا ہوا اس دن نتنگ اکی سال ہوتی عمر سی گی تے ہیڈ کونسٹیبل چننن سنگھ جیڑا امرتہ ریسی انو مار دو گا تے تسی جیڑے پلیس نو مار دن دے ہیں انسنٹ پلیسمن نو انہوں تسی ٹیررسٹ کرنے ہو پیٹری آٹس کرنے ہو دسوں میں نو لیکن تسی ہر گال نو جیڑی نیشنل کلیکٹیو کونچسنس ہے میں نو چنگی نہیں لگ دی میں تا سوال پوچھوں گا تونو مجھے میرے سوال چنگی نا لگ دے لگتا ہو میں نو تو بہت بہتیاں لگ دی ہے تسی تا میں نو ابر آ رہے ہوں میں تا چاہنا تسی اوپر ہو لیکن صحیح لوجک تے اوپر نہ پینا ہے تسی اتھی یاد اندنو کہ تیرے کل تا ووٹ ہی ہے نی کی ایک 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 فکٹر ہے تسی پرکو نظریانال سے ہے تسی پوری ٹیکل پارٹ ہنو ، تسی پنجابی انہو انہو آٹھا تسی پوری یں ٹائپ بجانہو ہو پاڑھا تسی پکو نظریانال پنجاب رہے کی دن منا تسسرس ڈفرن زین ٹائبی نیشن جیو بہت چیز ٹھیکی اکسی مجلوی جاتا ہے جیو بپ کچی سال ہوگے ہیں بے چیز ٹھیکی سال ہوگے ہیں سوڑے میں بے پارلمینٹ جان گیا سکے وقت ہی تھوڑے میں بے پارلمینٹ جان گیا سکے ہیں بے جیو بے چیز ٹھیک ٹھیکی دو سے ملی جان سے گیا آج جو اوہ کنٹری دے اتنے رول کر رہی ہے اے تھوڑی پتہ لگتا ہے کہ کیڑے پاس سے نو چلے کیوں کر کے جڑے بادل سے جڑے کیپٹنز نے اے ہے گیا ہے دلال سینٹر دے انہاں دے کوڑے کوئی پاور نہیں ہے تو اسی آج جی دیکھ لیا اوہ جڑا اے رانا صاحب نو جے ریزگنیشن ہو دی لینی سگی چیف نیسٹر صاحب دنڈی جیو مل کے آیا کہ میں کرنا 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 میرا مطلب ہے جے چیف نیسٹر ایک اپنے میریسٹر دے ریزگنیشن ہی نہیں لیے سادا تے انہاں دلی جاناں پہنچا ہے میرا مطلب ساتھا کیسے انڈیا دسو امریندہ سے ایک چیف منسطر ہے انہوں ووٹاں بہت پہیاں تشتہ ووٹاں دے شکین ہو او دے جنیاں ووٹاں تا نہیں پہن دیا پر میرا مطلب او سنو گلاں کیوں بنایا ہویا ہے سینٹر کاؤنگرس دیرہ ہے گا ازادی دے دو ایک سنسطہ ہے ایک اوڈے زابتے چلنا پہندا ہے آج اسی سٹوڈیو چو بیٹھے ساڑھا بھی زابتا ہے فالو کرنا پہندا ہے زابتے نو فالو کرنا تسو سی گلاں می دینا جوڑ دو دو دلال بول دو تسو سی دیکھو کونس کو کہہ دو جی تسو سی ایجنٹ ہو مینو تک میواری کے ہے مینو فرک نہیں پہندا پر کیوں نہیں فرک پہندا نا تسو سی اپنا اپنا گراف توڑا اٹھ کیوں نہیں ریا تسو اپنے نال بندے جوڑ کیوں نہیں پا رہے پنجاب میرے نال بہت بندے جوڑے ہوئے ہیں سارے پاس سے ہے گا ننجاز آر دو سو سٹھ بندے نے ہے یہ ووٹر جینا نے پایا ہے میں سمجھ دا بھی یہ لوگ توڑی ویچارتا ہے رہا نہیں تفاک رہا یہ پکے خالستانی ہے you should be careful of them this is the nucleus i'll be happy i'll agree subscribe to your view میں نے غلطہ کر لیا ہندو کہ chief minister مرندہ سنسٹر as per constitution he has the right to appoint a minister and the right to accept his resignation right ہے نا تُسی تا کہنے جو یہاں system ہے گا یہ system ہے کہ ایک chief minister یہاں جوڑی نال آئے وہ تھے چھوٹے جوڑے کوڑے جائے دلی کیے ہونا دے پارٹی دے پردان ہے کچھ بھی ہوئے پر میرا مطلب یہ دیش دا قانون پارٹی دے پردان نوں نو 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 یہ دیش دا قانون یا ڈیفیکشن دا قانون ہے پارٹی دے پردان نوں ساب تو اتے رکھ دے گی یہ دا مطلب ہے نجیس لیچر پارٹی دا پردان اتے رکھ دے گی یہ دا مطلب ہے کہ گندی دا تے اے مدی دا کہنا constitution تو اتے constitutionally chief minister وہ ایک طریقہ ہے نجیس accept بھی کر ساتھ ہے point بھی کر ساتھ ہے وہ ایک طریقہ ہے نجیس that is the way the parliamentary ڈیموکرسی flows and the parliamentary parties have got their own sanctity parliamentary party ڈی ہونتا ہے گیا جب تو defection لاؤ دیا پا جے گال سمجھے باریک کی دے نال اس دے بھی جیڑا پارٹی دا legislature پارٹی دا لیڈر ہے جب تک او نہیں اپنی سیوکریتی دندہ تر تک تسی دیفیکشن بھی نہیں کار ساتھ ہے اس تو بہت اللہ دے بھی پارلمینٹری بورڈ دوں یا پارٹی دوں کنی سپرمیسی ہے دے چھے میں صرف تک تاسنا چاہ رہا ہے میں پارٹی دے زابت لے دے چھے ڈیموکرسی اپسٹ کر دن دے ہو کی isn't it a rape of the constitution کی کل دا منڈا اے ہی سپنجتر سال دے چیفنس تر جیدی فول مجورٹی ہے او جا کے پچھے کی میں گرجیت سنگ جیدہ ستیفہ لیلہ ماں نہ لیلہ ماں میرا مطلب اے دو زیادہ گراوٹ سکھ سائکی دے وچ کی ہوسا دی ہے کی سادہ چیفنس تر ہے تو اسی آپ ہی منڈجیوں کی سکھاں دی مجورٹی سٹیٹ ہے دے پھر اے ہو جے لیدر نو زلیل کر دینا میرا مطلب اے ٹھیک گلت ہے چلو اس تو اگے باتیں ہیں کیونکہ دیتا تھوڑے بھی لوجک نہیں مکنے تھے میری بھی تقریر نہیں مکنی اگر میں یہ سمجھنا چاہاں گا تھوڑے تو بھی آرٹیکل پچی بیدہ بڑا ذکر آ رہا ہے کہ اس وقت چلو منے کالی دل نے مانگ کتی ہے بھی اس نو پانگ کتا جاوے یا دیوچرے ترمیم کتی جاوے تاکہ سکھاں دیکھ جیدی ہوند ہے توسی دے ہمائیتی ہو توسی اس پورے مدے نو کیمے لیند دیو آپ ہون تھوڑے دیر لی ہوم لینڈ والا یا سپریڈ ہوم لینڈ والی گال نو سوڑا سائٹ پہ رکھ دی ہیں میرا مطلب ہے کہ جدو کونسٹیوشن بنی ہے جدو سن پتہ ہے گیا کونسٹیوشن میکرز نو کی سکس ڈیفرنٹ ریلیجن ڈیفرنٹ قوم ہے گیا پھر انہاں نو کلب کر دینا کی پارٹ آف دے ہندو ریلیجن نے یہ تا بہت ظلم ہے ساٹے ہوتے تے نائنٹین سیمٹی تھری دے جڑا اناندپور صاحب دا ریزیلیوشن سی گا اے رویتی اکالیاں نے لونگو والا ٹوڑا بادل تل بندی نے سارے نے منیا پر جدو انہاں دے ہوتے ہندو توا دا جور پہ گیا نائنٹین سیمٹی نائن دے ویچے او ہی اناندپور صاحب دے ریزیلیوشن نو انہاں نے ڈیلیوٹ کرتا پھر موڈریٹ کیتا چلو موڈریٹ کہہ دو ڈیلیٹ کرتا ہے او دے چھو جڑا جوس ہی گا او تا ختم کرتا پھر جڑی موگا دے ویچے کانفرنس بادل صاحب نے ہون کیتی ہے میرا خل نائنٹین فائیو چکیتی سی او تے تا کالی دا لو ختم کرتا کہنے تا پنجاب پارٹی ہے گیا ہون میرا مطلب بادل صاحب نے آپ ہی تا سارا سینٹر نے نا رلکے کیتا ہے تے انہ دی سرکار دی مجورٹی سی نائنٹین 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 نائن تو ٹو تھو تھوزننن فار تک پارلمنٹ دے بھی واجبائی انہ دے پرائیم نیسٹر سکے او دو بھی یہ کرا سک دے سکے ہون بھی یہ کرا سک دے گیا پر جدو بی جے پی تے آر اے سس انڈیا مانندہ ہی نہیں سکھا نو انہ دے ریپیزنٹیٹیو بی بی ہر سمرتکور نو کوئی سوڈا ووٹر بوٹل پیٹیر جوز تے جیم دے ڈبیان دا میٹ میں دیتا ہے تا میرا مطلب جیڈی سکیورٹی دی کابنٹ کمیٹی ہے فائننس دی ہے او دے وچھ تا انہا نو اے کوئی پارٹسپیشن نہیں ہے گی کل نو موڈی صاحب پاکستان جا چین دے نار وار کر دے میجر بندے تاس اسی پنجاب دے ہوگے جڑے افیکٹ ہونگے کی پھر پنجاب دا جا سکھان دا نمائندہ ہے کہ جڑا موڈی صاحب دی سکیورٹی کمیٹی دے وچ فیصلہ لے سکے کی اے جنگ ہونا چاہی دے کنی سانو تا ہندو توا جڑا فیصلہ دوں گی انہوں سبی کار کرنا پہن دے ایک آدھی ڈیموکرسی ہے جی تے بادل صاحب بڑا تسی رموٹ جا کم آ کے لوجک فرد دے ہو بڑی دور دیا چیزیں انہوں جوڑ لندے ہو کلک کر لندے ہو جیڑی چیز تو انہوں سوٹ کر دے تو اسی اسی طریقے نال آرگومنٹ بلی کر لندے ہو تے توسی اوہی کری جنیوں کی تیری تے ووٹ نہیں ہے تیری آنی ہے کی میرا مطلب ہے مطلب ہے کہ کام کی چیز تے تراتل دیا پر سیاسد کرے نا دست ہے کہ انہوں نے دے دا پر آنمنٹری سکھی تا توسی کوئی ووٹ آف تھانکس پاس کتا سی اس وقت چلا کا کتی سی کاؤنگریس پارٹی تی گاندی پریواردی بین منمون سنگ نو دے دا پر آنمنٹری بناتا اس وقت تھوڑے سارے کنسر کتھے کھڑے سی کھڑے سی کھڑے آج توسی کہہ رہے بھی کیابینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی دے وچ ایک ساڑھا نمائندہ نہیں لیا گیا پرائیم منسٹر ہی پرائیم منسٹر سی گا تے پھر سیکیورٹی کمیٹی دے وچ سکھ ہونڈ دا تا کوئی فائدہ نہیں سکھ ہاں تا پھر بال گال ہوتھے آگی نا پھر جب دیش دا پر آنمنٹری ہی سکھ 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 تا اس وقت تے ان سیکیورٹی کیتے سکھی نہیں اس ملے بھی سکھی اسی پورا مرمون سنگھ نے میرے تے بہت کیس درج کیتے سیڈیشن دے دیش درو دے توسی کھالیستان دے نعرے مار دے سکھوڑے تے کیس درج ہوندے سکھے بلکہ وہ سٹیٹ دی پرسیپشن دے بچ دیش درو سکھا جو کی عدالتہ بچ بھی پروو نہیں ہو پایا میں تا ماندہ بھی ہونا دی سٹیٹ دی پرسیپشن ہی کل سکھا ہاں پھر مرمون سنگھ سانو چنگا تا نہیں سی لگتا ہے ہندوان نو گاندی نسی چنگ لگتا ہے ہندوان نے گاندی مارتا دیکھو کوئی روڑا نہیں پییا کس سے دہ کتلیاں نے نی ہویا پر جے تو اندرا گاندی نو مارے گیا ہے انہوں انڈیا کہندہ انہوں اسے سینیٹ کارتا ہون اسے سینیٹ کرتا ہون اسے سنیٹن چیڑی ہندی ہے ادہ بچ ویل افتہ پیپل ہندی ہے ہم ٹی انڈیا کہندہ ہے تے والل افتہ پیپل پارلومنٹ دی انہ نے اپرینیشن بلوسار کیتا ہے اس سے پہلدے ہیں، اب ستخریہ کی ایمارا میں یہ چلachen کیا ہے ہم اچھے انہ¡ اللہ کو ملک ہے اور نے وہ اس ح مانے سکھ پیٹêmے کی زائما کیا۔ بنا صرف رامو زندگا نے اس جو اصلا کیا ہے ، شکریب انہ، اس نے اس حمالی جانênیے آینا تخاب olvاقی کی율 قدمت şة پیٹ luc اور امیارا محمد رنگانہ کی تا گیا تو سی ویل دی گل کر رہے ہو یہ ساری گلنا ماتا ہے کہ یہ کوئی کوڈی فائیڈ نہیں ہے گیا نے you know it you are you are pushing the whole argument towards a huge chaos no 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 huge disorder you are trying to mislead the people how can I miss I am talking to you logically tell me if it's not logic you are trying to build up logic around nowhere تو سی سی گل کر دے کانگرس دی تو سی گل کر دے ہو میں کہہ رہا ہوں بھی اس دیش دے بیچے کچھ بھی بدلہ لے آنا ہے گا ہمیں توڑی ہی سوچ ہوئے لیکن اوہ دے وچھ کچھ تانگ تریقے نے اوہ دے وچھ کانسٹیٹوشنلی تسی چوڑنا تا خود بھی لڑ رہے ہو یا تسی چوڑنا لڑنیاں باندھ گارتیاں انڈیا بلیو نہیں کر دا ایسے باری دو سو ساتھ باری انہوں امنڈ کیتا گیا ہے ہندو انڈیا امنڈ ہوئے نہیں امنڈ تا کی مطلب ہے گا گلتی نہیں ہوگی سی انیس سو سنتالی انیس سو پجا دے فیجیس نو کی ان سو داریا گیا ہے because this is evolution this is evolution evolution ہے تسی evolve کرتے تسی grow کرتے ہو تسی سمیدے نال نال رستے نو دیکھ کے اپنا اپنا کورس لیندے ہو انہوں تسی انہوں تسی انہوں تسی انٹرپیٹ کر رہے ہو امریکہ دے وچھ تا بھی باری ہویا ہے تا تا کونسٹیشن دو سال سال پر آنا ہے چاں انہوں نے بھی تا کیتا ہے امریکہ تے اندوستان دی زمینی جڑی جڑی سچائیاں امریکہ دی چنگیاں چنگیاں پونچھا رکھنیاں پہ رہی ہیں تا جہے ہندوستان دے سماندھ بھی انہوں نے سدھر رہنے تا جہے پروبلم کیے تھا میرے مطلب ہے تسی گلوبل ایکانومی دے بیچے گلوبل ایکانومی کا آرڈر دے بیچے تسی آج کیے امریکہ انہوں نے اگنور کر دوں گے اور جدو تا انہوں تیکنولوجی تا دندے نہیں ہے کہ انہوں نے بندوکھا لے لو ٹینک لے لو سارا کچھ لے لو پر تا انہوں ترسٹی نہیں جیڑا ملک کردہ وہ دی پوش بنن دے بیچے انڈیا نو شرم نہیں ہوں دی ہے نہیں یہ تا تسی ہون تسی بنگارنا ڈیفرنٹ تکنا چلو میں سمنا چاہاں گا بھی دیش دی جیڑی لیکٹورال پولٹکس ہے انہوں نے وٹا دی کال نہیں کرا گا لیکن میں سمجھا گا بھی جیڑے سیکھ لیڈر یا جیڑے کی ایسے لیڈر جو کی تھوڑے نال ہندے سان یا تسی جینا نال ہندے سان وہ گروہ کیتے سیاست دے بیچے تسی اتھے دے اتھے رہ گئے تسی مارجنلائز ہندے گئے کوش بھی ہویا جیڑے وڈے بدلا دی تسی پرورتن دی کالکار دے او تا تیچا توڑا پورا ہی نہیں ہو پائے گا اسی انڈیا دے نال سمجھا تا نکیتا نا بادل دل دے نال نا کانگرس دے نال نا اہم آدمی پارٹی دے نال اچیو کی کتا ہے تسی what did you achieve تسی لوکانوں جے مگر بھی لگایا لوکانوں نے ایک سپنا بھی دکھایا چلو میں کہنا خالستان دے سپنا دکھایا then what finally did you achieve تسی کی اچیو کر پا ہے انہی سالہ دے بیچے نارے مار مار کے انہی سالہ دے بیچے ہندوستان یا ہندوستان دے تمام جڑے شاسک رہینے اتھو دے نیتا رہینے انہوں نے دلال داس کے انہوں نے کچھ بھی داس کے تسی کی اچیو کر پایا پر ہون تسی آپ ہی دس ہو کی کانسٹیوشنل دے چیف مرندر سنگھ دے کھوڑے پوری پاور ہے کیا to appoint صدار گرجید سنگھ and to dismiss him through resignation انہوں نے دلال نہیں ہے تہور کی ہے جڑا ہوتھے چھوٹے جے منڈے کھوڑے جا کے کر لیے کہ نہ کریں چھوٹے منڈے ہیں تو پرابلم کی ہے پارٹی دا پردان ہے ایک بڑی بڑی دیشتی صاحب تو پرانی سیاسی جوا دا پردان ہے کانگرس دا پردان ہے انہوں نے دوسرے منڈا کہہ رہے ہو چلو پھر ایک کچھ بھی ہوئے یوماما تو پرابلم ہے گی نہیں نہیں میں نے کوئی پرابلم نہیں ہے اس فریم چو نکلنا نہیں چاہ رہی انہوں نے سوٹ کرتا ہے جیڑے لوگ تراتل دی سیاست تو بہت دور نہیں جیڑے تراتل دی سیاست تو لوگ دور بیٹھے نے مان صاحب انہوں نے تسی جو میں مرجی چاہو لیڈ کرو مس لیڈ کرو چنگے پاسے لے جاؤ یا مارے پاسے لے جاؤ لیکن فیکٹ آف تا میٹر ہے اس دیش دے وچھ ایک موڈریشن دی پولٹکس ہے گی ہے ایک انکلوزن دی پولٹکس ہے تنہوں سمجھنا پینا you have to be in it to win it تنہوں نے تنہوں نے وچھ وڑنا پینا جتن لی اچھا ایک ٹیسٹ جیڑا تسی کہنے ہو نا کہ ووٹان دا آج جیڑی تسی میرے انٹرویو لے رہے ہو انہوں اوپن کر دو فور ووٹس کی کنے میری دلیل دے نا مان دے ہیں کنے ایج تو اکھے ہیں گل ہو جو گی تو انہوں پتہ لگ جو گا توسی بھی گصے چاہی جاندے ہو میں بلکل گصے چاہی رہے ہیں میرا بلکل ہی گصے چاہی رہے ہیں میں تھوڑا سوال پوچھنے نے میں وہی کہہ رہا ہے نا جیڑے لوگ سوشل میڈیا تھے انٹرویو پر سارن تو بات تھوڑی حمایت کرنگے میں چاہاں ہاں گا بھی وہ حمایت ووٹ آج تبدیل ہوئے تاکہ اس دیش دیکھ کرنا چاہے گالتہ پہنچے بھی جو ماند صاحب کہہ رہے ہیں نیتین دا کیا تو کچھ گل بات یا کوئی وزن ہے گا چاہاں وہ بھی ہو جو گی پر جیڑا کینیڈا امریکہ دے وچ ڈپلومیٹس نو بین کرتا گردواریاں چاہے گل نہیں ہے کہ اے چار درواجی ہے گردواریاں دیتا کوئی بھی اندر جا ساڑا ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی مذہب دا کوئی بھی جات دا سارے لی کھلے ہے پر جیڑی انڈین ڈپلومیٹس نے وہ سکھان دی پولٹکس دے وچ اوٹھے انٹرفیر کر رہے ہیں تے کینیڈا تے امریکہ تے بریتانیاں دی سوورنٹی دے وچ وہ دکھل اندازی دے رہے ہیں ہون میری گل سنھلو تے جیڑو کنشکا دا کھاتما ہویا سی پلین دا 1984 اے انڈیا دا جیڑو کنیڈا نے دو انڈین ڈپلومیٹس ایکسپل کرتے سی گے وچ اس ویری ریر فور کینیڈا تے جیڑو اوڈان پارنی سی کنشکا اے انڈیا نے دو کنٹے پہلا انڈین ڈپلومیٹس نے اپنیا سیٹا کینسل کرتے ہیں سی جو انڈا نو پتا سی گا کی ایس نے کریش ہونا ہے سکھا نو بدنام کرن دے تا میرا مطلب ہے کہ سکھڈ دونٹ وانٹ دی پریزنس آف انڈین ڈپلومیٹس پر جیو مطہ کنشکا دے کل کرتے ہیں کنشکا دے میں آمان جرا کنشکا دے بیچ ایک کمیشن بھی پیٹھا سی جسٹس جان میجر کمیشن بنکواری وہ دی بھی کچھ فائنڈنگ سان وہ دے بیچ ایک ہیوچ کینیڈین چیٹی رویل کانسٹیبولری سی ماؤنٹ کانسٹیبولری پلاس دے انٹیلیجنس کمیشن دے فیلیرز دی کلوات آئی سی تے وہی کینیڈا جتے تسی آج کہہ رہے وہ انڈین ڈیپلومیٹس نو گردوارے ہیں اگر تو آمان دے بیچ ناورن دیتا جان دی کال سہی ہے وہی کینیڈا جتے ایسے ایم پیز نے آواز با آوازے بلند ہوندہ ہے اس ساری گلنا باتا کتی ہے جن دے جیسے کی تسی حمایت کر دے ہو تو انہوں لادہ بھی وہی کینیڈین سرکار جڈی سی ہندوستان دال میری ہوئی سی تے اس کنش کا تریجیڈ تے لril سب لی چیز تین سال بھی تن تروہ آج تک جو تسی کہہ رہے ہو صحیح ہے میں آت believer Gen جس meant john major جس john major ہوں جوابت کو انتقالی انبروید ، لو میں جھے ہیں اور اکراوڑی کے برگ出ام کے لئے ڈی دی دیدار کام کرتا ہے تجارہ کامید کشن اب کامید دوسیقی کینے کیدار انتقالی 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 Can we allege this was a sabotage by the state ? yes it was by the Indian state So how do we go on to prove it ? now that canada is there now justin toodo is there he is doing so many things جن کی چون موال ہے گا بھی جب آجو نا آجو خند کر سکتا تو کلا گئے گا بھی نہیں نہیں جان کو راکھے سائیاں مار سکے نا کوئی پندرہ مراد نا ہندے نا can it be associated تجے اصوشیت کرنا ہے then there has to be some ground پتہ کانا دی باغنگ ہونی چاہی دی you should have raised all these points yes I have raised them I said do it a phrase تو سین انا ریش کرتے کوئی سنن دا کیوں نہیں why have Simranji سیگھ ماان become irrelevant even when his demands may be logical maybe I am irrelevant but I put up the demands of the سیگھ جے کوئی captain صاحب نہیں کر دے بادل صاحب نہیں کر دے ہور نہیں کر دا ایک بندہ تا ہے جیڑا کر رہے ہے and it's all being recorded and people are listening ایرے چھتا کوئی نہیں نا گل کرن دیا تھا کوئی نہیں پیشک نہیں مینو موٹا نہیں پہنی ہے and that is a different matter میں نے گل وٹ دی کل نہیں کر رہا نا نا پر میرا مطلب ہے کہ I talk freely with the people میرے کوئی کوئی گنمن آج نہیں تسی دیکھتے ہوں گے I mingle with the people منہ کوئی اے مارنو تیار نہیں ہے گا تے اے جیڑے ووٹ زیادہ لندے ہے انہوں نے پھر گنمن کیوں سارے پاس سے خیرہ لان لندے ہے کوئی نہ کوئی تا انہوں نے کمی ہوگی جیڑے میں نے ووٹ نہیں پہندی جنہوں نے ووٹ زیادہ پہندی ہے انہوں نے بلیک کیٹس تے پھلانے کیٹس تے سیکیورٹی دیتی ہوئی ہے وہ کی وجہ ہے کیا یہ دی وجہ ہے کہ تیار نوٹ پاپلر تے اے جیڑے لیکشن ہونتے ہیں یہ فج کیتے جاندے ہیں اے بی ایم مشین نے سارے نوٹ کرٹیسائز کیتے ہیں کہ یہ بدلنا چاہیدہ ہے تے ووٹ بیلٹ دے ڈال ہونی چاہیدے ہیں اے بی ایم مشین جنہوں چھتی پرسنٹ ووٹ آمیلن چووی پرسنٹ ووٹ آمیلن بائی پرسنٹ ووٹ آمیلن توسی کیا رہا ہی دے آر نوٹ ریلیونٹ دے شوڈنٹ بے ریلیونٹ پھر وہ باہر کیوں نہیں جاندے اے ہی انہی پلیس لے کے آمی لے کے وہ پھر دے آر نوٹ ٹربل کی ہے کی تسی تا پاپلر لیڈرز ہو تو انہوں تا ووٹ آ پائی ہے راج کے لوکانے تسی کہہ رہے ہوئے تسی پاپلر ہو پھر لیس دن ون پرسنٹ ووٹ ووٹ آر پاپلر پھر اے دیکھ لو کہ میں پاپلر ہی ہیں جیڑا لوگاندے بچ جاندہ ہے گنمن تو بغیر میں پاپلر ہی ہیں جیڑا اسی ادھے بڑے کانفرنسز مکسر فتہگر صاحب کیتے ہیں تختوپورے کیتے ہیں اوٹھے تھا کوئی ساڑھے پڑے گنمن نہیں سکا اسی تا ویچ لوگاندے جاندے ہیں ساڑھا جیڑی گل ہے وہ لوگاندے دلاندے بچ بیٹھے ہیں اکھے بیٹھے ہوئی جا پر لوگ دلانچو نکل کے جے ایوی مشینہ یا بیلٹ بوکس آج پہجے تا مجھا جوے چلو او تا ہند ہی نہیں نا جی دکھتا ہی ہے گی چلو نا آبے پر میرا مطلب ہے ایتا فنومنہ تسی اینا ڈیفینس کر رہے ہو انڈین پولٹکس دا ایتا بنا دسو کی انہیں پاپلر جیڑے بندے انہیں انہیں بوٹا پہنے گیا ہیں ای اپنے گسل کھانے چو بیڈروم چو نی ورسہ دے انہیں دے منجیاں تھے لے گنمین رکھے ہوئے ہیں انہیں چھاتے دے رکھے ہوئے ہیں there is certain value attach نا جی انہیں زندگیہ دے کوئی نا کوئی value attach ہوئی ہوئی اچھا چلو ٹھیکا پھر انہیں زندگیہ دے کوئی نا کوئی value attach ہوئی ہوگی جیس دے loss کیونکہ جیسے کسی لیڈر نو خدا نا خاستہ کھدے اسیسینیٹ کرتا جاننا تھا توس توڑے ورگے لیڈر لہی تا کہنا سوکھا ہو جے گا کہ it was the collective will اسیسینیٹ کرتا ہے اسیسینیٹ ہوں توسی ایکزیکیوشن بنا دوں گے that is the reason why why so irresponsible statements what do you mean irresponsible these are these are totally killing cannot be justified it is logical تے اجھ کی لوجک ہے جی 543 543 سیتھا پارلمنٹ دے وچھے گی ہے تے زیادہ تو زیادہ سی سکھ داسی جاسا دے اسی اتھے پارلمنٹ دے وچھے ڈالے پتھے رکھ سا دیا it's all hindu agenda گلت کیوں ہے تسی خودا پارلمنٹ چھ رہے تسی نیو آواز چاک پائے تسی چکی آواز تسی دسو کیڑا issue نہیں چاک رہے آج دے پارلمنٹ ایرے issue نہیں چاک رہے میں policy ڈرافٹ تھوڑی کر سا دا policy ڈرافٹ صرف hindu کر سا دا ہندو کیوں کر سکتا ہے کوئی بھی جو پاور دیوی چھوے گا کر سکتا ہے کوئی ہو ہی نہیں سکتا دے دا پردان مطری جے سکتا ہے تو policy ڈرافٹ کار سکتا ہے اوہ نی جی اے ہی سکھ دی گل نہیں اے ہی ریپرزنس دا براڈر hindu مجاورٹی اچھا گل اے جیڑا سکھا دا قتلیام ہویا ہے جیڑا مسلمان دا گجرات دے قتلیام ہویا ہے کانگرس وکھری پارٹی ہے بی جی پی وکھری پارٹی ہے پر جیڑا بلو سٹار کیتا ہے تے سکھا دے قتلیام کیتی ہے ایتا لوجیکل ہونا چاہیے دے نا کی بی جی پی انہو پھڑکے اندر دوگی اور انہو سکھا انصاف ملوگا دوسرے پاس سے جی موڈی تے بی جی پی نے مسلمان دو ہزار دو ہزار مارتے ہے لوجیکل ہوگا کی کانگرس موڈی نو پھڑکے اوڈے تے کیس چلا ہوگی دونوں لوجیکل نہیں نہیں لوجیکل نی وینڈیٹا ہوگا لوجیکل کی میں ہوگا لوجیکل تا ہوگا نا میری گلتہ سر دو رہا اے بی جی پی اینڈ کانگرس انہ نو ہندو دی ووٹ چاہی دی اے منورٹی سکھا نو مسلمان نو جسٹس نہیں دی سا دے کیوں کر کے جی انہ نے جسٹس ہندو ہی پھڑ لے جنہ نے مارے ہے پھر انہ ووٹ کان پاؤ سکھا تو اس نے اسے بیٹھا ہے کہ انٹرنیٹ ساتھا ہے چلو پھر یہ تو در مند ہے دماؤکرسی ہے فریڈوم آف سپیچ ہے تو سی سامنے دیو میں اوڈتے آگیوتا نہیں کرنا ہے کیوں کر کے چلو پہلے بہت آرگیو کر لیا لیکن ماان سامین جاندے جاندے تو آخری سوال جرو سامنا چاہاں گا how will you remember the history to remember simranji singh maan اتحاس تو انہوں کی میں یاد رکھے گا as a rebel as a rebel yes so simranji singh maan the rebel انہوں نے اسی ریبیلیس گالبات تا سلسلہ اتھے ختم کردے but don't call me a terrorist and a radical and a hardliner and which i have used none of these words میں نے ایکویں شبدہ استعمال نہیں کرتا which is the tribune i don't know what they say but میں تھا تھوڑے نا اوہی کال کیتی جو جڑی شبداولی میں تھا ہی کہاں کی ریبیل کہہ دو کچھ سیسیشنیسٹ کہہ دو میں تھوڑے تو بڑا سوچ سبھل کے سوال پوچھیا میں نے تیرررسٹ تے منہوں hardliner تے ریڈکل تے پلان ایکسٹریمسٹ جڑے تہندے ہیں میرا مطلب ہے is it justifiable for the english press to say this to us بہت بہت آنواد ماند صاحب سٹرنل اس گالباد بھی چاند لی تے ایسان سیمرن جی سنگھ ماند صاحب اس دن آلی خبرانہ سلسلہ جاری ہے ایک بریکٹو بار سٹرنل خبرانہ لی جڑے رو بہت بہت آنواد بھائی کچی کا کھالسا بھائی کچی کا کھالسا بھائی کچی کا کھالسا موسیقی 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 موسیقی